خالق کائنات نے اس دنیا کی ہر چیز بہت ہی خوبصورتی اور احتمام سے بنائی ہے اور رہی اشرف المخلوقات کی بات تو اس کی خوبیوں کا کیا کہنا اللہ نے انسان کو ساری مخلوقات سے مختلف اور اسپیشل بنایا ہے اس دنیا میں ہر کوئی خاص ہے اللہ نے سبی کو خاص صلاحیت دے کر پیدا کیا ہے اس کا صحیح استعمال کرنا انسان کا کام ہے اس لئے خود کی اہمیت کو سمجھئے اور اس کے لئے خود سوال کیجئے آپ کون ہیں آپ کی ذمہ داری کیا ہے کیوں پیدا کیے گئے ہیں کون کیا کیوں کب کیسے خود سے ایسے سوال پوچھنے کی عادت ڈالیے پھر دیکھئے اس کا نتیجہ امانداری سے پوچھے گئے سوال اور جواب سے آپ کی ذات میں کتنی تبدیلی رنمہ ہوتی ہے بھیڑ کا حصہ مت بنیئے اپنی اہمیت اور ذمہ داری سمجھئے قرآن میں مختلف مقامات پر لکھا ہوا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کیا تم سوچتے نہیں کیا تم تدبر نہیں کرتے کیا تم دنیا کے نظام پر غور نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ اور پھر لکھا ہے کہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے نہیں سمجھتے یقین نہیں رکھتے اور شکر گزار نہیں ہیں اب سوچئے کہ اگر ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اکثریت ایسے لوگوں کی ہو تو پھر ایک انسان کے لیے بیدار رہنا جاننا سوچنا سمجھنا تجزیہ کرنا اور محدود دائرے سے باہر نکل کر تدبر کرنا اور کام کرنا کتنا ضروری ہو جاتا ہے ہر کمپنی سال میں آجٹ کرتی ہے تاکہ اپنی کمزوری طاقت چیلنجز اور خطرات کا اندازہ لگا سکے اور مستقبل کا لاحیہ عمل مرتب کر سکے ویسے ہی ہر انسان کو بھی خود کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ وہ کہاں ہے اس کی کیا کمزوری اور طاقت ہے اس نے ماضی میں کیا کیا کوتاہیاں کی ہیں حال میں کیا کیا بہتری لانے کی گنجائش ہے مستقبل میں کیا کرنا ہے خود کا دوسروں سے مقابلہ کرنا خود کی توہین ہے اس لیے اپنی شخصیت آپ بنایے جابس ہر دن آئینے کے سامنے جا کر خود سے سوال کرتے ہیں کہ کل کیا کیا آج کیا خاص کرنا ہے کل کی کوتاہی سے کیا سبق سیکھا اور کس طرح دوبارہ ویسی غلطی نہیں دھوڑانا ہے آپ ایک انسان فیملی کے فرد سماج اور ملک کے ایک ممبر قوم کا ایک حصہ تنظیم کے ممبر فیکٹری یا ادارے کے ایک فرد کی حیثیت سے کہاں ہیں کیا ہونا چاہیے اور جو بھی کرنا ہے اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے